اسلام علیکم دوستو باجوڑ میں بھی پی ٹی آئی ورکر کنونشن ہو چکا ہے اور اس قدر بڑا کنونشن ہوا ہے یہ کہ اس کو اگر جلسہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کنونشن کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عادل راجہ نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ اب پورا پاکستان خیبر پختونخواہ کی طرح اپنا حق لینے بیدان میں اترے گا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں عادل راجہ نے کہا کہ جن کے پاؤں کے تلوے ننگی زمین نے چاٹ چاٹ کر خوش کر دیے تھے ایڈیاں پھٹ چکیں تھیں ان کے جسموں کے چیتڑے تک بھی تم نے نوچ لیے تھے وہ کمزور ہامتے کامتے ہاتھ تمہارے پاؤں پڑتے تھے تم ان مظلوم بلوچوں کی سسکیاں بھی نہ نکلنے دیتے تھے جو انگلی تمہاری طرف اٹھتی تھی تم اس انگلی کو کاٹ کر کہتے تھے یہ رہی غدار انگلی جو بولتا تھا اس کی زبان کھینچ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ رہی غدار زبان یعنی ستر سالوں سے اس ملک میں کسی کو آواز بلند کرنے نہیں دی گئی جو کرتا تھا پھر اس کا انجام سب کے سامنے ہوتا تھا بھٹو لیاکت علی خان فاطمہ جنا پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے کہ اصل غدار تو چھپے رہتے تھے لیکن عوامی نمائندوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا اور کل جیو پر بیٹھ کر بھی تجزیہ کاروں نے کل کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کا احتساب نہیں ہونے دیتی کیا ستر سال سیویلینز کو ہی زدو کوپ کرے رکھا اور اب بھی ویسا ہی ہو رہا ہے عادل راجہ نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ لیکن اب وقت بدل گیا ہے تمہارے پاؤں پڑھنے والے ہاتھ اب تمہارے گلے پڑھ رہے ہیں جو انگلیاں تم غدار کہہ کر کاٹ پھینک دیتے تھے وہ انگلیاں اب تمہاری آنکھیں چبھو رہی ہیں جو زبانے تم گدی سے کھینچ لیتے تھے وہ زبانے اب گلہ پھار پھار کر کہتی ہیں غدار ہم نہیں غدار تم ہو یہ ملک ہمارا ہے ریاست ہم ہیں تم ہمارے ملازم ہو جسے ہم غدار کہیں گے وہ غدار ہوگا جسے ہم محب الوطن کہیں گے وہی محب الوطن ہوگا تو جو مناظر دوستو اب دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے کہ جہاں پوری ریاستی مشینری ایک شخص کے خلاف استعمال ہو رہی ہو اور عوام کہیں کہ نہیں اب نہیں اب ہم اپنا حق لے کر رہیں گے اقتدار عوام کو واپس کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے دوستو اصل کے نون لیگ اب کانپ رہی ہے یہ ماحول دیکھ کر خبر پختون خواہ میں جو ہو رہا ہے نواز شریف کو ڈر ہے کہ کہیں کھڑی نہ ہو اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر نون لیگ کا کچھ نہیں بن سکے گا